فلپائن جنوب مشرقی ایشیا کا ایک جزیرہ نمہ ملک ہے جو مغربی بحر القاہل میں واقع ہے اور سات ہزار سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں ہم اس کے شہر منیلا کی اہم جگہوں کی معلومات لیں گے ریزل پارک ایشیا کے سب سے بڑے شہری پارکوں میں سے ایک ہے ایک ست چالیس ایکڑ پر واقعی یہ پارک نیشنل میزیم کمپلیکس ریزل مانومنٹ باغات کی ایک سیریز عوامی فن اور تقریبات کے مقامات کا گھر ہے ریزل پارک کے باغات مختلف طرز کے ہیں ان باغات میں اورچی ڈیریم ان بٹر فلائی پاویلین جیپنیز گارڈن ان چائنیز گارڈن شامل ہیں ان میں موجود ریزل مانومنٹ فلپائنی محبے وطن جوز ریزل کی آخری ارامگاہ ہے یہ ارادگار ایک ابلسک ہے جس میں ریزل کی تدفین اس کے دو ناول اور ایک مجسمہ اس کے احزاز میں رکھا گیا ہے یہ فلپائن کا ایک مشہول لینڈ مارک ہے منیلا اوشن پارک ملک کا پیونیرین اوشن تھیم پارک ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے اس میں کئی پرکشی مقامات ہیں جس میں متعلق سمندری مخلوقات پرندے جاندروں کے شو کھلونے کے میزم اور سواری شامل ہیں پانی پر مبنی ہوتل کو بعد میں شامل کیا گیا جس سے یہ ایک مربوط ریزل اور سمندری زندگی کی سہولت بن گیا اوشن ایریا منیلا اوشن پارک کے اہم فرکشی مقامات میں سے ایک ہے جس میں چودہ ہزار سمندری مخلوقات اور واقعی ٹرینل ہے سات حصوں میں تقسیم یا فلپائن کے سب سے بڑے عوامی ایک ویریم میں سے ایک ہے اسے مارچ دو ہزار آٹھ میں کھولا گیا تھا رابنسنس پلیس مال تاریخی شہر کے قلب میں واقعے دو سو چالیس ہزار سکوئر میٹر پر مکمل سرویس اور عالمی میار کا مال ہے ایک سات منزلہ شاپنگ کمپلیکس ہے جو ایک ہزار سزائر مقامی اور بینوں لقواں میں ریٹیل شارٹز ڈائننگ آٹلیٹس انٹریننٹ فیسلیٹیز اور سرویس سینٹرز کی وسی رینج پیش کرتا ہے اسی کی دہائی میں اس کے قیام کے بعد سے یہ شہر میں رہنے اور ترقی کرنے والے ایک اشاریہ پانچ ملین سے زائر ملینین کے لیے حتمی خریداری اور کھانے کی جگہ بن گیا ہے فورٹ سینٹیاغو ایک قلعہ تھا جو پندرہ سو کی دہائی کے آخر میں سپینش گورنمنٹ نے منیلا کی نوابادیات کے دوران بنایا تھا اس نے گولہ بارود کے ذکیرے کے طور پر کام کیا اور کارکونوں اور سیاسی مضاحمت کے لیے جیل خانے میں تبدیل ہو گیا یہاں کیا کیے جانے والے سب سے مشہور ناموں میں سے ایک فلپائن کا قومی ہیرو ڈاکٹر جوز ریزل تھا فورٹ سینٹیاغو کو دوسری جنگ عظیم کے دوران بڑے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا جاپانیوں نے یہاں فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو قید رکھا اور تشدیو کیا نیشنل میوزیوم آف فلپائن ریزل پار کے قریب واقعہ اجائب گروں کا ایک مجموعہ ہے نیشنل میوزیوم آف فائن آرس، نیشنل میوزیوم آف انٹرپالوجی اور دھا نیشنل میوزیوم آف نیچرل ہسٹری سبھی فلپائن کی نیشنل میوزیوم کی چھتری میں آتے ہیں نیشنل میوزیوم آف فائن آرس کی اصل عمارت انیس سو چھبیس میں مکمل ہوئی لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی افواج نے اسے تباہ کر دیا تھا یہ عمارت انیس سو پچاس میں نیو کلاسی کی انداز میں دوبارہ تعمیر کی گئی نیشنل میوزیوم آف انٹرپالوجی انیس سو اٹھارہ میں بنایا گیا فلپائنی لوگوں کی تاریخ پیش کرتا ہے ظاہرین کو دیگر اشیاء کے علاوہ نقشے آثار قدیمہ کے خزانے اور آرٹھ ملیں گے نیشنل میوزیوم آف نیشنل ہسٹری بارنیکل اور زیولوجیکل نمونہ پر مشتمل ہے منیلا بے ملک کے بڑے سیاسی معاشی اور سماجی مرکز کا بین الاقوامی گیٹوے ہے یہ فلپائن کا ایک قدرتی ورسہ ہزاروں سال کی تاریخ کا خاموش گواہ اور بہت سے تاریخی واقعات کا مقام ہے یہ ایک اہم قومی احساسے کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک اندازے کے مطابق 23 ملین فلپائنیوں کو خوراک روزی اور تفریقہ ذریعہ فراہم کرتا ہے اور ملک کے لئے معاشی فوائد کا ایک بڑا ذریعہ ہے یہ ملک میں ذرات، ماہی گیری اور جنگلات کی پیدوار کا ایک تہائی حصہ ہے دراتی اور ترقیاتی شعبوں میں بھی اہم خدمات دیتا ہے جن میں منفیکچرنگ، شپنگ، اگریکلجر، مائننگ، کمیرشل اور ریزیڈنشل ایریا شامل ہیں بینونڈو منیلا کا ایک زلہ ہے اور اسے شہر کا چائنہ ٹاؤن کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا چائنہ ٹاؤن ہے جسے 1594 میں سپینش لوگوں نے انٹرامورو سے قریب ایک بستی کے طور پر قائم کیا یہ سپینش نو آبادیتی دو سے پہلے ہی چینی تجارت کا مرکز تھا بینونڈو منیلا کی تجارت کا مرکز ہے جہاں فلپائن اور چائنہ ہر قسم کے کاروبار کرتے ہیں منیلا زوجی سے بازابطہ طور پر بارٹنگل گارڈن اور زیولوجیکل گارڈن کہا جاتا ہے چودہ اکر ارازی پر کابض ہے اور اس میں آٹھ سو سزائی جانور ریگنے والے جانور اور پرندے ہیں وائل لائف ریسکیو سنٹر کا خاص ذکر کیا جانا چاہیے جو بیمار اور لاواری جانور کو لے جاتا ہے یہ زو 25 جلائے 1959 کو کھولا گیا ایرو سیروز فورس پار منیلا میں ایک ریور سائیڈ پارک ہے جو ارمیتہ کے وستی زلے انٹونیو ویلگر سٹریٹ پر واقع ہے 1993 میں تیار کیا گیا یہ جنگل پیسک ریور کے جنوبی کنارے پر پویزون بریج کے دامن میں 2.2 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے اس میں 61 مختلف اقسام اور 8000 سجاوٹی پودے ہیں جو پرندوں کی مختلف اقسام کے لئے مسکن ہیں یہ شہر کا واحد قدرتی پارک ہے یہ پارک سٹی گورنمنٹ آف منیلا نیتی محولیاتی گروپ وینر فاؤنڈیشن کے ذریعے اتمام ہے میری کینیا ریور پارک کیمپنگ سائٹس اور پکٹنگ گراؤنڈز کے لئے ایک مشہور تفریح پارک ہے رات کیوکت میری کینیا ریور پارک کے کنارے متعدد باز، ریسٹرینٹس، کیفیز اور نائٹ کلپ کی وجہ سے مورڈن نائٹ لائف ایون سینٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے دیگر پرکشش مقامات میں یوت کیمپ، کوائی آنین، چائنیز پگوڈا، رومان گارڈن، انیمال ٹریل، سکیٹنگ رنگ اینڈ وومنز پارک شامل ہیں یہ خودتی محول میں ملک کا سب سے بڑا کھیل اور تفریح پارک ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی تو پلیز لائک این کمنٹ ضرور کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ میسٹر کر سکیں